سٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیپ چینل پر ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے ایس ایف میں جتنی اسامیہ آئی ہیں اور آپ لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہو اس میں کہا کہا ان کی ریکوارمنٹ ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہو تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی سا ایک بروزر اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ گوگل میں جا کے سرچ کر لینا ہے یہاں پہ گوگل میں آپ لوگوں کو سرچ کر دیتا ہوں یا ایسا بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو میں یہ لنک جو ہے پروائیڈ کر دوں گا اس کے اندر کیا کہتے ہیں اپنے ڈسکرپشن میں اور آپ لوگ وہاں سے بھی یہ سرچ کر سکتی ہو جیسے آپ لوگ سرچ کرو گے آپ لوگوں سامنے اس طرح کا پیج اپن ہوگا تھوڑی دیر آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا نیٹورٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تو اس طرح کا یہ پیج اپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے سورہ سکرول ڈان کرنا ہے تو یا آپ لوگ گوگل میں جا کے myjobs.com بھی جا کے سرچ کر سکتی ہو یہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہے اسف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس لیٹس جوب دوہزر بائیس تو یہ آپ لوگوں کو میں نیچے دکھاتا چلوں ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل پہلے چیک کر لیں کہ یہ دیکھ سکتی ہیں ناؤنس ڈیٹ جو ہے چھ جون دوہزر بائیس ہے ڈیو ڈیٹ اس کی جو ہے بیس جون دوہزر بائیس ہے نیم آف ڈپارٹمنٹ اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس لیکوائرمنٹ کوالیفکیشن جو ہے اس میں پریمری ٹو ماسٹر ہے اور نمبر آف ویکنسیاں جو ہے ادھر انہوں نے شو نہیں کی ہوئی لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ گیارہ سو اٹھترہ سامیہ جو ہیں وہ ہیں میں آپ لوگوں کو نیچے ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا اس کے بعد یہ جوب سیکٹر جو ہے گورنمنٹ کی ہے جوب ٹائپس جو ہے یہ پرمنٹ ہے آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے اے ایس آئی ہے اس کے بعد کو کورپل ہے کورپل ڈرائیور ہے خطیب ہے لیب اٹینڈڈ ہے نرسنگ اسسٹنٹ ہے ایمٹی ڈرائیور ہے موزن ہے آٹو الیکٹریشن ہے ویکل میکینک ہے اس کے بعد ویلڈر ہے پلمبر ہے ٹیلر ہے نیپ کاسد ہے ویٹر کوک میس مالی کار پینٹر آنڈ سویپر تو یہ نیچے آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل دکھاتا چلوں یہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اسامیاں کھال لی ہیں مدرجہ در یونیفرم اسویلین اسٹاپ کی اسامیاں کے لیے درخواست مطلوب ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ای ایس آئی جو ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اٹھاون سامیاں ایک سو اٹھاون وان فیفٹیس میں کیا کیا ہے جنرل میرٹ جو اس کا بارہ ہیں میرٹ پنجاب میں میرٹ اس کا جو ہے سکسٹی سیون ہے اور خواتین کے لیے جو ہے آٹھ ہیں اکلیتی جو کوٹا ہے وہ فور اسی طرح سندھ دہی علاقے میں پندرہ اور سندھ شہری میں نو ہیں خیور پخت رفاہ میں پندرہ ہیں بلوچستان میں جو ہے آٹھ ہے سابقہ فانٹا مطلب کے اس میں چار ہے اور خواتین کی ایک ہے گلگت بلوستان میں ایک ہے آزاد جمہو کشمیر میں تین خواتین کے لیے سامیاں ہیں جس کے خواتین کے لیے ایک ہے اسی طرح کارپور مرد خواتین دونوں کی انہوں نے بتائی اور یہ سامیاں ایک ہزار دو ہیں جس میں جنرل میرٹ جو ہے سیونٹی سیک سے پنجاب میں چار سو پچیس مرد ہیں خواتین جو ہے پچاس ہیں اس کے بعد اخلیت اخلیتی کوٹہ جو ہے وہ پچیس ہے سندھ دہی نائنٹی سیون اور اس کے بعد سندھ شہری جو ہے سکسٹی فور ہے خیبر پخت رفاہ میں نائنٹی سیون ہے بلوچستان میں ففٹی ٹو تو یہ اس کی انہوں نے ریٹیل دی اسی طرح کارپور ڈرائیور کی جو سامیاں وہ چالیس سامیاں اسلام آباد گوادر میں ہیں صرف اس میں صرف مرد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں خطیب کی سامیہ جو ایک ہے یہ سندھ میں ہے اس کے بعد لیب اٹینڈر کی جو سامیہ ہے وہ بھی ایک ہے اور یہ بلوچستان میں ہے نرسنگ سسٹنٹ کی جو سامیہ ہے وہ تین ہیں اور یہ پنجاب میرٹ پہ دو ہیں سندھ ہی علاقے میں ایک ہیں اسی طرح اگر ایمٹی ڈرائیور کی بات کی جائے تو یہ دس سامیاں اور دس میں سے گوادر میں ہیں اور یہ نو ہیں اور مزور کوٹہ ایک ہے اس کے بعد موزن کی بات کی جائے تو یہ ایک ہی اور یہ گوادر میں ہے اس کے بعد الیکٹریشن کی بات کی جائے تو یہ بھی گوادر میں یا دو ہیں. ویکل آہ اس کے بعد ویکل کی بات کی جائے تو یہ ایک ہے اس کے بعد ویلڈر کی بھی ایک گوادر میں ہیں اور پلمبر کی بھی ایک ہے یہ بھی گوادر میں ہیں ڈے اس کے بعد یہ مطلب کے پلمبر یہ مطلب کے درجہ چہارم کیا یہ گوادر میں اسی طرح موچی ہے وہ بھی درزی نیپ کا طے یہ ساری گوادر میں مدہور meھر کوٹائیUP ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ نیچے مزید دے سکتے ہیں۔۔۔ یہاں پہ نیچے آپ لوگوں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اپلیکیشن کیسے اپنی فل کرو گے یہاں پہ دیکھتے چلیں کہ درخواست جمع کرانے کے طریقے کار کے خواہشمند حضرات جو اے ایس ایف برتی کی ویب سائٹ پہ جائیں جو آئیں اے ایس ایف ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے پہ جا کے آپ لوگ آن لائی ریجسٹریشن کروائیں اگر آپ لوگ ریجسٹریشن نہیں کروا سکتے تو پھر آپ لوگوں نے اپنے نزدیک کی جو آفیس ہے اے ایس پہ انہوں نے بتایا ایک سے زیادہ اگر اسامیوں کے لیے آپ لوگ نے اپلائی کرنا ہے تو اللہ اللہ کا آپ لوگ نے ریجسٹریشن کروانے ہوگی درخواست گزار کو ریجسٹریشن کے وقت تلیمی و دیگری دستاویز کی کاپیوں کی جہما کرانے کی ضرورت نہیں ہے ریجسٹریشن کا عمل استیارات کے مدد پندرہ دن کے اندر اندر یہ درخواست ہوگی اگر اس کے بعد اگر درخواستیں حصول ہوتی ہیں تو وہ آپ لوگ کی غیر مطلب قابل قبول نہیں ہوگی اس کے بعد ریجسٹریشن کا عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں سلپ جو اسی ویب سائٹ سے ملے گی جنرل میڈ کے سامیوں کے لیے مرد دونوں مطلب خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں مضور افراد مخصص کوٹہ میں درخواست دے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کا مضوری سارٹیفیکیٹ کا ہونا ضروری ہے حاضر سروسرکاری ملازمین جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ان کا اینو سی کا ہونا ضروری اسی طرح جو مجرم مجرم ہے یا آٹیٹ فورسن مدر کسی جو جوب سے گئے تھے اور وہاں پہ وہ جو ہے وہ بھگوڑے ہوئے ہیں مدر وہاں سے بھاگ آئے ہیں وہ لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے نیچے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حاملہ خواتین بھی درخواست نہیں دے سکتی اس کے بعد اٹھارہ سار سے کام افراد کے لوگ بھی درخواست نہیں دے سکتے عمر کا جو شمار ہے وہ درخواست فارم جمع کرانے کی آخری طریق تک ہوگا نیچے یہ انہوں نے ساری ڈیٹیل دی ہوئی آپ لوگ یہ دے سکتے ہیں ابتدائی اور لازمی ٹیسٹ یہ بھی آپ لوگوں کو انہوں نے بتایا ہوئے آپ یہاں پہ مین جو چیز ہے آپ لوگوں کو بتاتا ہے جو فیزیکل ٹیسٹ جو ایک میل دوڑ زیادہ سے زیادہ سات منٹ تیس سیکنڈ کے لیے ہوگی یہ میل کے لیے اور اسی طرح بائی پوش اپ انہیں کرنے ہیں پچھن دو منٹ میں بائی پوش اپ کرنے ہیں اور یہ نیچ آگے انہوں نے دیا ہوا ہے ہیٹ اپ جو ہے وہ دو منٹ میں آپ لوگوں نے باعث کرنے ابتدائی فیزیکل جو میڈیکل ٹیسٹ وہ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں مراکس جو ہیں آپ لوگوں نے اپنے قریب بھی جو شہر ہے وہ سیلیکٹ کرنا جیسے کراچی ہے اسلام آباد لاور ملتان فیصل آباد سیال کورٹ پشاور گوادر گلگت چترال سکھا سکھا نواب شاہر ڈی جی خان سکردو کوئٹا مطلب یہ سارے پاکستان کے تقریباً جو ہے بڑے شہر ان کے نام دیئے ہوئے نیچے اب لوگوں بتاتا چلوں کہ امید بارے ٹیسٹ جو ہے تحریری وہ علاقہ ہوگا شارٹ لسٹ ہے اس کی بقیدہ ایک میرے لسٹ لگے گی آگے نیچے انہوں نے یہ سارا بتایا ہے وگر ٹی ای ڈی ای نہیں دیا جائے گا جو دو گز پیس کیل مطلب چھے سے پندرہ تک کے لیے اپلائی کریں گے آہ ان کے تحریری امتیان یونیفورم سامی کے لیے آئی آر کارپور کے لیے آپ لوگوں کی جو آہ سکیل ہے وہ چھے سے پندرہ تک ہوگا اس کے بعد نیچے اور آپ لوگوں کو کون سی چیز بتانے والی ضروری تھی باقی یہ ایک لگوں نیچے بتاتا چلوں لاسٹ پہ آپ لوگوں نے اپنا جو موبائل نمبر دینا ہے اگر اس موبائل نمبر پہ اے ایس ایف بھرتی مرکز کا نمبر یہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زیرو اکیس نائن ڈبل نائن ٹو فور ٹو فائی سیون ایٹ اگر اس سے آپ لوگوں کو میسج آتا ہے یا کار لاتی ہے تو آپ لوگ ضرور پک کریں اگر اس کے علاوہ کسی اور نمبر سے کار یا میسج آتا ہے تو وہ فیک ہوگا تو یہ آپ لوگ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو مکمل جو ہے ریجسٹریشن اپنا فارم فیل جو ہے وہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہو تو کائنلی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے کا دیکھتے ہیں برائیٹ وے والسلام